مجھے جوائن کریں پتہ نہیں کل تک میں زندہ رہوں نہ رہوں پتہ نہیں کل تک میں آپ کو یہ والی بات بتا پاؤں نہ بتا پاؤں اور اب میں اپنی شروعات ایز ویزل ویسے ہی کروں گی کہ غیر پروسے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک غیر پروسے اڑ سکتے ہو حد سے حد دیواروں تک امبر تک تو وہ جائیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسرے کی پہچان لے کے آپ دوسروں کی تہذیب کو اڈاپ کر کے آپ دوسروں کی بھیڑ چال میں چل کے زیادہ دور نہیں جا پاتے ہیں آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں تھوڑی دیر چلتے ہیں اور پھر پھوس ہو جاتے ہیں ایک شائی نے بہت خوب یہ بھی کہا ہے کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقاسی کو سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے یہ بھی بڑا خوبصورت شیر ہے جی والیکم سلام آصف غوری والیکم سلام بہت سارے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ میں اتنا لیٹ کیوں لائیو آئی ہوں بلکل جسٹ ابھی میں گھر واپس آئی ہوں کافی سارے ہسپیٹل کے باہر ہم لوگوں نے کھانا ڈسٹیبیوٹ کرا وہ لوگ جن کے مریض اسپطال کے اندر ہیں اور کوئی دکان نہیں کھلیوی کوئی ٹھیلہ نہیں ہے کھانے کا کوئی ارنجمنٹ نہیں ہے تو ہم اور ہماری ٹیم وہاں پر کھانا تقسیم کر دیتی تاکہ ان لوگوں کو کھانا مل سکے اور وہ بھوکے پیٹ نہ سوئے وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں وہ آپ کے اور ہمارے جیسے الحمدللہ صحیح سے لوگ ہیں لیکن کھانا ارنج نہیں ہو پارا بہت سارے مریض جو ہیں ہسپیٹل میں وہ ادر اسٹیٹ کے آئے ہیں تو وہ نہیں ارنج کر پاتے تو ہم لوگوں نے پھر یہ سوچا ہے کہ ہم تھوڑا دیر سی رات کو کھانا لے کر باٹا کریں گے اور ان مریضوں کے اٹنڈن کو ان لوگوں کے ساتھ جتنے لوگ آئے میں ہیں یا آٹو والے یا کیب والے ان کو ہم کھانا دیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں ہمیں توفیق دیتا ہے ہم انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے جب تک یہ بیماری پوری طرح نہیں نمٹ جاتی تو آج بھی میں لائیو نہیں آ پائی تھوڑا بیزی تھی تب لیکن آج مدہ ایسا ہے کہ تین دن پہلے میرے پاس آسٹریلیا سے ایک پوسٹ آتی ہے اور اس پوسٹ پہ اردو میں لکھا با ہوتا ہے کہ میڈم کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھارت کا ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے خان سر میں نے کہا ہاں ہے پتا ہماری میسنجر پہ چیارٹ چل لئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک سکرین شاٹ دے کر بیجا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو خان سر ہیں یہ آر ایس کے ایجنٹ ہے میرے ہاتھوں سے توتے اڑ گئے کیونکہ مجھے تو نہیں لگا کہ وہ خان سر جو ہوں گے وہ سنگی ایجنٹ ہوں گے کیونکہ ایک آدھ ویڈیو میں نے بھی ان کے چینل پر جا کر دیکھ رکھیے پوری نے دیکھی سٹارٹ دیکھ رکھا تو اچھا بولتے ہیں وہ تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کو معلوم ہے ان کے فالوور کتنے میں نے کہا اچھے خاصے ہیں فالوور ماشاءاللہ اچھے خاصے فالوور ہیں ان کے تو ان کے خان سر کے جو فالوور ہے وہ نائن ملین ہے یعنی نوے ہزار فالوور ہیں نہیں سوری نوے لاک فالوور ہیں دماغ تھگیا تو ہاں ڈیٹے میں دھدر زبان پھسل جاتی ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ خان سر ہیں بات یہ بھی نہیں ہے وہ یوٹیوبر ہیں بات یہ بھی نہیں ہے کہ نو ملین ان کے سسکرائب بنے بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو نام یوز کر رہا ہے وہ اس کا نام نہیں ہے وہ خان سر کے نام سے یوٹیوب چینل چلا کر آپ تمام مسلمانوں کو آپ تمام لوگوں کو بے وقوب بنا رہا ہے وہ ایجوکیٹڈ کولیفائیڈ ایک آرسز کا ایجنڈ ہے جس کا اورینل نام امیت سنگھ ہے سوال یہ بنتا ہے جو آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے جا کر اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس کو آ کے کلیریفائی دینا چاہیے بھارت تو ایک ہندو راسٹ ہے تم لوگ یہاں پر ماشاءاللہ ساری تعداد میں رہتے ہو تو وہ کونسی موت پڑ گئی تھی تمہیں کہ تمہیں مسلمانوں کا نام یوز کرنا پڑا تم نے مسلمانوں کے نام پر ایک چینل کریٹ کرا باقاعدہ خان سر کے نام سے بنایا یعنی وجہ صاف تھی کہ تم ان تمام مسلمانوں کو بے وقوب بنا کر اپنے فین فالوئنگ میں لانا چاہتے تھے اور تمام فین فالوئنگ جو نو ملین تمہاری ہیں اس میں زیادہ تر مسلمان رہے ہوں گے بہت سارے نون مسلم بھی ہوں گے بات یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خان سر ہیں سنگی ہیں ایجنٹ ہیں انہیں ہم گوبر بھکت بھی نہیں کہہ سکتے وہ اتنے سے بھی گوبر بھکت نہیں ہیں بڑے گیانی ہیں بڑا گیان پیلتے ہیں بڑی گیان کی کلاس کرتے ہیں لیکن ان کی گیان کی کلاس اگر آپ سنیں تو وہ اتنا گیان پیلتے ہیں اتنا گیان پیلتے ہیں کہ مانو وہ آپ کو شہد کھلا رہے ہیں وہ ایک گھنٹے کی اگر کلاس دے رہے ہیں تو آپ کو پچپن منٹ تک وہ شہد چٹاتے رہتے ہیں لیکن جہاں پانچ منٹ بچتے ہیں تو وہاں پر وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ ایک ایسا انجیکشن لے کر آتے ہیں جہاں سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے مسلمان وہاں پانچ منٹ کی ویڈیو میں وہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو گالیا دیتے ہیں ابھی فلسطین میں وہ بے نقاب ہوئے کہ انہوں نے جتنی بھی فلسطین کی ویڈیو چلائیں انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا انہوں نے فلسطین کے بچوں کو ایسے ایسے کر کے سرکل بنایا یہ جیوگرافی کے ٹیچر ہیں یہ جیوگرافی کے سر ہیں اور ان کو جتنے یہ نقشے ہوتے ہیں ان کو بڑی کمانڈ حاصل ہے کہ یہاں پر کونسا ملک ہے یہاں پر کونسا ملک ہے تو وہاں وہ زہر گھولنا ہے فلسطینیوں کے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ عبدالپنگچر والا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جو پندرہ پندرہ بیس بیس بچے پیدا کر دیتے ہیں کچھ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ پنگچر والے بن جاتے ہیں کچھ بکرے کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ سڑک کے کنارے مرغے کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں میٹ کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی مسلمانوں کو بیزت کر رہا ہے وہ امید سنگھ نام کا کالی فائیڈ آر ایس ایس کا ایجنٹ جس کو ہم گوبر بھقت بلکل بھی نہیں کہہ سکتے اس کی ہر ویڈیو میں دو یا تین منٹ ایسے ہوتے ہیں جب وہ مسلمانوں کو کھلم کھلہ گالیاں دیتا ہے ایک ویڈیو میں وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو کہ جہاز اڑتا ہے کہ بھئی میں آپ کو ایک ہی سنٹنس کے دو مطلب بتا سکتا ہوں اپنی کلاس میں بتاتا ہے کہ بھئی سوریش نے جہاز اڑایا تو سوریش نے جہاز اڑایا سوریش نے زوم کر کے جہاز اڑایا اب عبدال نے جہاز اڑایا لیکن عبدال نے ایسے والا جہاز نہیں اڑایا عبدال نے بوم مار کے جہاز کو اڑا دیا ایک ہی سنٹنس دو مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی یہ خان سر کے چینل میں ہے ان کے ویڈیو میں ہے یعنی وہ دماغوں میں مسلمانوں کے خلاف ہندووں کے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں یا تو پنکچر بوائے ہوتے ہیں یا یہ بوم بلاس کرنے والے ہوتے ہیں یا پندرہ پندرہ بیس بیس بچے پیدا کر کے کوئی گوشت کاٹتا ہے کوئی پنکچر بناتا ہے کوئی بکرے چراتا ہے یعنی اتنا زلیل آدمی ہے اتنا زلیل آدمی ہے یہ کہ تُو تو اتنا زلیل آدمی تُو اپنی آئی ڈیوز نہیں کر رہا کتنا بڑا غدار ہے تُو تجھے پتا ہے کہ بنا مسلمان کا نام لگائے تُو پاپلر نہیں ہو جا تُو ہوئی نہیں سکتا تھا پاپلر یعنی تُو نے مسلمان کا نام سے خان سر کے نام سے تُو نے چینل بنایا وہاں پر تُو گیان کی کلاس پیل رہا ہے لیکن وہیں تُو نفرت کا ایٹم بم تُو جہادی آر ایس ایس کا بم بن جاتا ہے جہاں تُو مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا نفرت بھر رہا ہے یہ شاید پکڑا بھی نہ جاتا کیونکہ اس نے لگاتار اسرائیل کے خلاف ویڈیو بنانی شروع کریں اس کا پرنانسیشن دیکھیں ہمیشہ غلط بولتا ہے نہ اس سے شین بولا جاتا ہے نہ اس سے این بولا جاتا ہے نہ اس سے غین بولا جاتا ہے نہ اس سے شین کچھ نہیں بولا جاتا بلکل یہ ایسے گندگی سے بولتا ہے اس کی ویڈیو میں ہر ویڈیو میں ہر طرح کئی بھی گھوم کر آ رہا ہے تو اس کی جو تانٹ ٹوٹتی ہو پاکستان پر آ کر ٹوٹتی ہے کچھ بھی بات کر رہا ہے پاکستان میں جا کر پہنچ جاتا ہے اور یہ آرسس کا ایجنڈا ہے ان کے آقا بھی تو کچھ بھی بات کرو موڈی جی بھارت میں بارش نہیں ہو رہی پاکستان نے بادل چھوڑے فسل خراب ہوئی کسان برواد ہو گئے موڈی جی بھارت میں گرم ہوایاں چل لئی ہیں پاکستان نے ہمارے اندر گرم ہوایاں پھیک دیں ہمارے ہاں لو لگ گئی لوگ مر گئے موڈی جی ٹڈیاں آ گئی پاکستان نے ہمارے اوپر ٹڈیاں سے حملہ کرا دیا یہ سین بھارت کے پردھان منتری بھارت کا میڈیا بھارت کا موڈی منیجمنٹ یہی کرتا آپ کچھ بھی بات کوئی بھی بربادی پوچھو بھارت میں کیسی ہوئی سیدھا پاکستان 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 اور یہ خان سر بھی خان سر بھی بلکل ایسا ہی ہے کچھ بھی پڑھا رہا ہوگا یہ بیج بیج میں پاکستان پہ جا کے ہگنا شروع کر دیتا ہے اس کے مجھ سے پاکستان ہگنا شروع ہو جاتا ہے یعنی نفرتے بات رہا ہے تُو تو تیچر ہے تُو تو گعانی ہے تُو اس طرح کی بات کرے گا چل تُو گوبر بھکت کو تو ہم گالی دے چل تُو گوبر بھکت ہے ایسی باتیں کر رہا تُو تو اتنا بڑا گعانی ہو کر تُو اتنی نفرتے بات رہا ہے تُو چھوٹے چھوٹے معصوم فلسطین کے بچوں کا مزاق اڑا رہا ہے تُو ان کو پنکچر بوائے بول رہا ہے تو اس کو عبدالل کے بچے بولا ہے تو بوم بلس کرنے والوں کے بچے بولا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو پندرہ پندرہ بیس بیس بچے پیدا ہی کرتے ہیں یہ ہے جو بے نقاب ہو گیا اور چار دن پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے پاس یہ فوٹو آیا تھا میں نے بہت سارے گروپس میں بھی ڈالا تھا بہت سارے میں نے اسٹیٹس بھی لگائے تھے لیکن میں ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑا ڈر رہی تھی کہ آیا پتہ نہیں یہ والی بات سچ ہو یا نہ ہو پوری ریسرچ کرنے کے بعد ایوین للن ٹاپ نے بھی اس کو ایکسپوز کرا للن ٹاپ نے بھی دیکھا اس کے بارے میں بتا ہے بہت ساری جگہ یہ یگ کرتا رظر آ رہا ہے یہ تلک دھاری ہے بہت ساری جگہ نے تلک لگا رکھے اور بہت ساری جگہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے مجبوری میں اپنا نام کھانسر رکھا میرا نام تو امیس سنگھ ہے اور یہ پٹنا بیہار کے ہیں تو یہ ان کا حال ہے ہمیں پنچر بھائے بتاتے ہیں ہمیں جہادی بتاتے ہیں ہمیں آتنگوادی بتاتے ہیں اور نام بھی ہمارا لے کر اڑ جاتے ہیں ہمارے ہی نام پر پیسہ بھی کماتے ہیں کیوں تمہارا نام نہیں تا صاف رکھ دیتا آر ایسس کا ایجنٹ رکھ دیتا ہے نا بھگوہ داری تلک دھاری میں بہاری رکھتے تھا چینل کا نام مہ خانسر کیوں رکھا ہم وہی مثال ہے کہ کانا بھائے بھی نہ اور کانے بھی نہ چین بھی نہیں مسلمان ان کی آنکھ میں ایسے کنچ کی طرح چوبتے ہیں اور مسلمانوں پر پولیٹکس بھی ہوتی ہے مسلمانوں کے بغیر ان کے کھانا حضم نہیں ہوتا اور مسلمان ہم کٹ ملے ہم جہادی جن کو ہم یہ آتنگوادی بتاتے ہیں ہم دوڑ دوڑ کے سب سے زیادہ ان کی مددیں کر کر آتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے بھائی نہیں ہو ہم نے کیا آدھار کار دیکھ دیکھ کہ تمہاری چتائیں جلائیں تھی ہم نے کیا آدھار کار دیکھ دیکھ کہ لوگوں کو کھانا بات رہا تھا ہم روزانہ کھانا باتنے جاتے کہ ہم آدھار کار دیکھتے ہیں ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ڈبا لینے والا کون ہے کہ وہ ہندو ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ وہ دلیت ہے کہ وہ عیسائی ہے کہ کون ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ پلیز ہم کھانا لے کر آئیں سنگھ ہے جو آر ایس کا ایجنٹ ہے اب میں آپ کو دوسرا یوٹیوبر ایکسپوز کرتی جو مجھے پتا ہے اور ایک آتبال لائی میں میں نے بولا ہے ایک دوسرا یوٹیوبر ہے وہ بھی آر ایس کا ایجنٹ ہے اس اس کا یوٹیوب چینل کا نام ہے عرباز اوفیشل آپ بڑے اس کو جا کر لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ زنانی ٹائپ کی عورسی ہے اور وہ کبھی دپٹے اوڑ کے کبھی وہ روبی کا لیاقت کی ایکٹنگ کرتا ہے کبھی کسی کی کرتا ہے کبھی کسی کی کرتا ہے وہ بندہ بھی آر ایس کا ایجنٹ ہے آگرہ کا پندک جی کا بیٹا ہے اور کمال کی بات یہ یا میری بدنصیب یہ وہ اوکھلا میں ہی رہتا ہے وہ ایسا مغبر ہے جو اوکھلا کی ریکی کرتا ہے اور اوکھلا کے غافل مسلمان انہیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارے بیچ میں ایک آر ایس کا ایجنٹ رہتا ہے مسلمان ارباس آفیشل کے نام سے پیچ چلاتا ہے پورا یوٹیوب چینل چلاتا ہے اور تمام مسلمان دل گھڑے پھے پڑے اس کے اوپر کھولے رہتے ہیں ہائے ارباس بھائی ہائے ہائے ارباس بھائی کیا بات کری ہے وہ بھی پندت کا بیٹا ہے اس کا نام بھی شاید آکاش سنگھ ہے نام میں کنفیوز ہوں لیکن ایک ہزار ایک پرسن میں نے بھی اس کی انکواری پچھلے سال کروائی تھی وہ آگرہ کے پندت کا بیٹا ہے ارباس آفیشل کے نام سے وہ پورا کا پورا یوٹیوب چینل چلاتا ہے اور نوے پرسنٹ فالوور کو سسکرائبر آپ مسلمان سماج کے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بے وقوف اگر اس وقت دنیا میں کوئی ہے یا بھارت میں کوئی ہے ایشیا میں کوئی ہے تو ہمارا مسلم سماج ہے ہم وہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ پہلے ہم اپنی اقل گروی رکھ کر آتے ہیں پھر ہم کرائے پہ تھوڑی 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 اقل لے کر آتے ہیں اور یوز کرتے ہیں جو بھکتوں کو گالی دے جو موڈی جی کو برا بھلا کہ ہم تو دل گردے پھےپڑے دے کر اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں ہمارا بھائیہ ہے ہمارا بھائیہ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ نہیں وہ ہمارا بھائیہ نہیں وہ آر ایس کے ایجنٹ ہے جو آپ کو اپنے پیچھے لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ ان کی فین فالوئنگ بنے رہے ہیں اور آپ ان کے ویورز بنے رہے ہیں وہ ستر بار تو موڈی جی کیوں برا کہیں گے بھکتوں کو گالیاں دیں گے لیکن بیچ بیچ میں وہ مسلمانوں کو بھی پنچ کر دیتے ہیں تو یہ حال ہے کہ دو یوٹیوبرز کو تو میں جان گئی خان سر اور ایک عرباس اوفیشل یہ دونوں کے دونوں پندت ہیں دونوں کے دونوں آر ایس کے ایجنٹ ہیں اور ایک آر ایس کا ایجنٹ ہماری اوکھلا میں ہی رہتا ہے جو عرباس اوفیشل کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہے میرے لائیو آنے کا محصد صرف یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کل میں زندہ نہ رہتی ہو سکتا ہے میں یہ والا گیان نہ آپ تک پہنچا پاتی تو اس لیے مجھے لگا نہیں مجھے لائیو کرنا چاہیے میں ویسی بھی آج لائیو نہیں آئی بیزی لائیو تھی گھر پر کمی تھی تو جیسی میں گھر میں انٹری کری تو مجھے لگا کہ نہیں یہ والی بات مجھے اپنے بھائیوں سے شیئر کرنے چاہیے اپنے بہنوں سے شیئر کرنے چاہیے مجھے آپ سے شیئر کرنے چاہیے اپنے ان تمام نون مسلم سمات کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے جو ان کو مسلمان سمجھ کے بے وقوب بننا ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آر ایسیس کتنا لمبا گیم پلان کر کے بیٹھئے وہ آپ کی کہاں کہاں سے نفس پکڑ کے بیٹھی بھی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے یوٹیوب چینل ایسے بھی ہوں جو سرداروں کے نام سے ان ایجنٹس نے بنا رکھی ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے یوٹیوب چینل ایسے بھی ہوں جو دلیتوں کے نام سے بنا کر بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے یہ آر ایسیس کے ایجنٹر بہت سارے یوٹیوبرز ایسے بھی ہوں جو انہوں نے پچھڑی بھی کاسٹ کے نام سے بنا رکھی ہوں یعنی پورا کا پورا یہ کیاپچر کرنے کی ان کی جو ایک سازش ہے وہ دھیرے 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 بے نقاب ہونی شروع ہو گئی ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک دکھ دائک نیوز بھی ہے میں کل کے لائی میں اس کو ڈیٹیل سے دوں گی کہ ہم لوگ جو خوش ہو رہے تھے کہ اسرائیل نے حملہ کرنا بند کر دیا اسرائیل لگاتار کل سے پھر وہاں پر حملے کر رہا ہے لیکن کسی کو بتانے رہا بیت المقدس میں کل بھی اسرائیل نے گس کر بہت زیادہ فلسطینیوں کے ساتھ مار پیٹ کریے ان کا جو علاقہ ہے شیخ جرہ مہاں پہ گھسنے نہیں دے رہے بہت زیادہ بتتمیزی کر رہے ہیں تو یہ جنگ رکے گی نہیں آپ دیکھیں یہ جنگ دوبارہ پھر شروع ہوگی اور اس سے زیادہ ختم نہ ہوگی کیونکہ یہ جو دہشتگر ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے یہ بیت المقدس کو شہید کر کے چھوڑے گا اسرائیل جس کا نام ہے سوری تھوڑا دماغ تھوڑا ڈسٹرپ سر تھکان بہت زیادہ ہے یہ اس کو شہید کرنے کا پورا پرگرام بنا کر بیٹھا ہے یہ ایک اٹیم مارے ایک ہزار اٹیم مارے لیکن یہ آتنگ وادی ملک جب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کو شہید کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے لیکن فلسطینیوں نے بھی کہہ دیا ہماس نے بھی کہہ دیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس مسجد کی حفاظت کریں گے اب ماشاءاللہ سے ایران ساتھ میں رشیہ ساتھ میں چائنہ ساتھ میں لیبیا ساتھ میں سیریہ ساتھ میں بہت سارے ملک ٹرکی اٹلی ساتھ میں ٹرکی ساتھ میں اور کہیں نہ کہیں دو چار اور اسلامی ملک ہیں وہ ساتھ میں تو یہ جنگ ابھی رکی نہیں یہ جنگ ابھی جاری ہے اندر خانہ یہ جنگ جاری ہے بس اسرائیل نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ میسید چلا جائے آپ لوگ شکون سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے سوری ہاں مزید الاخصہ سوری وہ ڈسٹرپ وہ جاتا دماغ مزید الاخصہ پھر میں نے صحیح بول دیا تھا مزید الاخصہ پہ جو ان کی نظار ہے دجالی ٹیمپل بنانے کے چکر میں وہ بنا کر چھوڑیں گے اور جیسے آپ جانتے ہیں تین موڈل تھی امریکن موڈل جو اسلامی نیم تھی مسلمان تھی انہوں نے سب سے زیادہ فلسطین کے بارے میں بتایا تو آج امریکہ نے ان تینوں کو دہشتگرد قرار دے دیا باقیدہ میگزین میں ان کی تصویر چھپی ہے میں کل ان کے نام بھی بتاؤں گی لدیدہ لدیدہ کر کے ان کے نام ہے آرابک سے نیم ہے وہ فلسطین کی نسل سے ہیں تو ان کو دہشتگرد قرار دے دیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ظلم کو پوری دنیا کو بتایا تو یہ جنگ چل لیے اگر آپ اس خوش فہمی میں ہے کہ ماں سے جنگ ختم ہو گئی تو ماں بلکل جنگ ختم نہیں ہوئی اور زیادہ تباہیاں آنی ہیں اور زیادہ بربادیاں آنی ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ مکار دیش ہے منافق دیش ہے تو وہ ابھی بھی الاخصہ کو قبضہ کر کے چھوڑے گا فلسطینیوں کو مار کے چھوڑے گا تو یہ تباہیاں ابھی آنی ہیں بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا انشاءاللہ زندگی رہی کل کے لائی میں پھر آپ سے فرصت سے فری مائنڈ ہو کر پھر بہت دھیر ساری بات کروں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور آپ کے نیند میں اگر خلل ڈالا ہوں میری ورس سے آپ کو پریشانی ہوئی ہو تو اس کے لئے میں دل سے آپ سے شنمندہ ہوں بس یہ لائی بنانا تھا کچھ نالیز دینی تھی خان سر کی اوقات بتانی تھی اور واز آفیشل کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ ان لوگوں سے آپ اویر ہو جائیے اور ان لوگوں کو واش کریں اور ان سے سوال کریں کہ جواب دو کہ تم بحروپی اصل میں ہو کون اور وہ کونسی موت پڑی تھی کہ تمہیں مسلمانوں کے نام یوز کرنے پڑے جب مسلمانوں کو تم جہادی کہتے ہو پنچر بوائے کہتے ہو حلالا ولالا پولتے ہو تو پھر تم نے انہی کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل کیوں بنا ہے یہ آپ کو سوال کرنا چاہیے ان کے چینلوں پہ جا کے آپ کو رپورٹ بھی کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے ان کو سسکرائب کر رکھا ہے ان کو انسسکرائب بھی کرنا چاہیے تمام کے تمام ہاں سے واپس آئیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کھلوال کر آئے آپ کے مذہب کے ساتھ کھلوال کر آئے آپ کی فیلنگ کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے انہوں نے بھارت کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے انہوں نے بھارت کی یگ جہتی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے بھارت کے سمیدھان کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے کیونکہ میرا بھارت تمام مذہب کوئی اتنی ہی عزت کرتا ہے یہ نہیں کہ یہاں پر اگر آپ مسلمان ہوں گے تو آپ کو عزت ملے گی آپ ہندو ہوں گے تو نہیں ملے گی نہیں بھارت میں تمام مذہبوں کو ایکوالٹی دی گئی ہے تو پھر کیوں آپ مسلمانوں کا نام یوز کر کر یہ یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے ہوئے جنتہ آپ سے پوچھتی ہے اور آپ تمام لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ ایسی کیا موت آئی تھی کہ تم نے خان سر اور باز آفیشل کے نام سے یہ دو چینل بنائے ہمیں جواب دو تم کوئی بھی چینل بنا لیتے تم امیسنگ کے نام سے بنا لیتے ہم تمہیں تب بھی فالو کرتے کیونکہ تم تو گیان پیل رہے تھے ٹھیک ہے نا آپ نے پوچھنا چاہیے چاہیے کہ آپ ہمیں جواب دیں خان سر عرف آمیسنگ کے آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرا جواب دیجئے ہم جنتہ ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا ہی نام رکھے آپ اندر خانے ہماری جڑے کاٹ رہے تھے ہمارے بچوں کو پنچر بوائے بتا رہے تھے آپ ہماری بیویوں کو ہماری ماں کو پندرہ پندرہ بیس بیس بچے پیدا کرنے والے مشینیں بتا رہے تھے کیوں پھر جب آپ ہمارے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے ہمارا نام خان کیوں یوز کرا اور اس غدا سے بھی پوچھے عرباز سے کہ تُو نے بھی عرباز اوفیشن نام کیوں رکھا تُو اپنے نام پہ بھی رکھ لیں ہم اکاش نام ہے اس کا ہم تجھے اکاش شرما نام ہے ہم تجھے تیرے نام پہ بھی فالو کر لیں گے سسکرائب کر لیں گے لیکن سچ بول تو شکریہ اللہ حافظ میرا لائیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو زیادہ فالو کریں اور کل تک کیلئے اجازت دیئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو کامیاب کریں اچھے چھننی دیں آئیں پورے بھارت میں امان آئے پوری دنیا میں امان آئے اور ہم لوگ ایسے ہی پور سکون زندگی گزارتے رہے اور انسانیت کیلئے کام کرتے رہے شکریہ اللہ حافظ جائے بھیم جائے سمیدھان جائے جوان جائے کلام جائے سمیدھان